یہ کس طرف معاملہ جا رہا ہے؟ آج جو لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز تھے وہ رنجیدہ بھی دکھائی دیئے جسے باقی نچوی نے کہا کہ میں بہت اداعات سوں بڑی مشکل سا سماعت کر رہا ہوں لیکن وکالا کا استعداد یہ ہے ایک تو یہ کہ جو لوگ ہماری وردیاں پہن کر آگئے تھے وہ ہم نہیں تھے وہ وکالا نہیں تھی کوئی اور تھے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی یہ دلیل شاید اتنی زیادہ مانے جانے کے قابل نہیں ہے تو حکومت کی نتائج پر پہنچ رہی ہے اور کس طرف معاملہ جا رہا ہے؟ کیا صلح صفائی کی طرف نہیں بڑھ رہا؟ دیکھیں جی میرے خیال ہے سب سے اہم چیز یہ ہے پہلے تو ہمیں اس چیز کو سارے جہاں ستنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمیں ایک انسیڈنس کو کنڈیم کرنا چاہیے یہ میرا خیال ہے کہ آئندہ یہ ایک کالی سیاہی کے ساتھ یہ حروف لکھے جائیں گے کہ شاید جنگ میں بھی اس طرح کی کبھی کوئی حملہ نہ کرے ہسپتال کی اوپر اور وہ بھی ایک دل کی تکلیف کا ہسپتال جہاں آپ کو پتہ ہمیشہ سیریس مریض آتے ہیں آئی سی یوز ہیں سی سی یوز ہیں مریض امیجنسی میں اس کی اوپر حملہ کر دینا میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پڑھے لوگ لکھے لوگ اس طرح کا کام کریں گے شرپہ پسند ناصر بلکل وکلا میں ہیں لیکن امپورٹن یہ چیز ہے کہ آج جب ہمارے وکیل کہتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں تو پھر آج جب آپ قانون کی بات کرتے ہیں اور جب آپ بات انصاف کی کرتے ہیں تو انصاف کی آنکھ پہ تو پٹی بندیوی ہوتی ہے پھر تو آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ وکلا ہیں یا نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے غلط کام کیا جنہوں نے یہ ٹیررزم پھیلائی جنہوں نے حراسان کیا جنہوں زدو کوب کی مریضوں کو رشتداروں کو مارا جن کے وجہ سے تین مریض جو ہیں وہ انتقال کر پائے جس کی وجہ سے آپ پی آئی سی پچھلے دو دن سے آج انشاءاللہ امید ہے کہ ہم چلا لیں گے لیکن اتنی توڑ پھوڑتی کہ وہ ہسپتال چلایا نہیں جا سکتا تھا پانچ سو ساٹھ مریض وہاں تھے جن کو کچھ کو چھٹی دی گئی کچھ کو باقی ہسپتالوں میں شفٹ کیا گیا یعنی اتنی بڑی زیادتی تھی کہ میرے تو بلکل رانگٹے کھڑے ہوئے جب یہ بات میں نے سنی اور میں جب وہاں پہنچی ہوں اور جو زیادتیاں دیکھی ہیں مجھے بڑی تکلیف ہے اس بات کی میرا خیال ہے یہ وقت آگیا ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کون ہیں یہ ہر وہ انسان جس نے یہ غلط کام کیا اور یہ آپ کو پتہ ہے ویڈیوز موجود ہیں سی سی ٹی وی کیمرہز موجود ہیں you can actually see the people you can recognize them ہر وہ بندہ جو پہچھانا جائے گا غلط کام کرتے ہوئے ایک چیز ہوتی ہے کانونی زبان میں صلاح نامہ اگر دو فریق جو لڑ پڑے ان کا صلاح نامہ ہو جاتا ہے رازی نامہ ہو جاتا ہے ڈاکٹرز اور وکلہ آپس میں گلے مل لیتے ہیں جا کر تو یہ کیا معاملہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا ڈاکٹر سیبا میرا خیال ہے کہ یہ بات نہ بھولیے کہ حکومت یہاں بیٹھی بھی ہے حکومت نے جو زیادتی ہوئی ہے حکومت اس سے آنک آپ تو نہیں چھرا سکتی نا اور جو زیادتی ہوئی ہے جنہوں نے زیادتی کی ہے they will be pursued then they will be taken to task کیوں نہ ہو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے آ کے ایک ہسپتال کی اوپر اتنی بڑی تباہی کر کے اور اتنا یعنی لوگ یہ صرف پاکستان میں نہیں انٹرناشنلی the international community is absolutely shocked on what has happened یعنی آپ imagine نہیں کر سکتے جس طرح کے messages مجھے ساری دنیا سے آ رہے ہیں میں تو شرم کے بارے کسی سے کیا کہوں مجھے انٹرناشنل جب یہ لینا چاہتے ہیں جیسے the bbc wanted to take me تو میں نے کہا میں کیا بات کروں گی ان کے سامنے ان کے سامنے کیا کہوں گی کہ ہمارے وکیل جو ہیں who have to look after the law اور جنہوں نے قانون کی پاسداری کرنی ہے وہی اگر قانون کا چکنا چور کر دے تو ہم کیا امید رکھیں گے کہ پاکستان کے حالات کیسے بہتر ہوں میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ تو حکومت کا بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے پیچھے ہٹنے کا جن لوگوں کو identify کیے گیا ان کو آپ کو پتا ہے کہ arrest بھی کیا گیا اور اس کی قیمت بھی آپ کو آپ جانتے ہیں ادا کرنا پڑ سکتی ہے کیونکہ وکالہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں میں نہیں جائیں گے ہم کام نہیں چلنے دیں گے تو وہ پھر حکومت اس پاس سے پریشان ہو کر surrender تو نہیں کر دے گی نہیں پھر اسود اللہ مجھے یہ بتائی شرمندہ کس بات پہ ہیں اس چیز پہ ان کو شرم آ رہی ہے مطلب جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شرمندہ ہے اور میں منالہ صاحب کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کم سے کم he took a stand in the اسلام آباد court جب جو جنرل سیکھنٹری صاحب تھے انہوں نے سرپ کی proceedings اور جو انہوں نے اب کم سے کم somebody has to take a stand on this اسی طرح will be run over rough shot by everybody I think it is time کہ وکالہ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ قانون کے پاسداری کرتے ہیں انہوں سب سے زیادہ امپے ذمہ واری ہے کہ یہ قانون ایک بات پر مجھے شاہد ہے سب حیرت وی ڈاٹ سبا یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پڑھے لکھے وکالہ اس طرح کا کام کریں گے حالانکہ پڑھے لکھے وکالہ اس طرح کا کام ماضی میں کئی مرتبہ کر کے یہ بتا چکے ہیں کہ ہم ایسا کام کر سکتے ہیں اور ہم اگر کہیں پر بڑھ رہے ہیں نارے لگاتے ہوئے تو آپ اپنی پیش بندی ضرور کر لیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں آپ ذرا آگے روک تھام کے لیے پولیس کو کھڑا کر دیں یہ وہ ماضی میں کئی مرتبہ بتا چکے ہیں تو حکومت کی شاید کسی حد تک غفلت یا حقائق سے مو چھوڑانا جو ہے وہ یہ ہے پہلو دوسرا یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو پہچانا جارہا ہے وہ پکڑا جائے گا ڈاکٹ سابہ یہ کہہ رہی ہیں میں نے سنیا ہے کہ وزیراعظم صاحب کے جو بھانجے ہیں ان کے تو والد صاحب حفیظ علیہ نیاج صاحب بھی پرائیوٹ محفلز میں کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو بھی اگر اس نے غیر قانونی کام کیا اس کو بھی گرفتار کر رہے ہیں گرفتار کیوں نہیں کر رہے تو کیوں گرفتار نہیں کر رہے شادر صاحب دیکھیں دو تین چیزیں ہیں نمبر ون تو یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈاکٹ سابہ کے ساتھ مادرت کے ساتھ کہ ہماری لاہور پولیس نے پنجاب گورنمنٹ کے متعلقہ محکموں نے پنجاب گورنمنٹ نے انتہائی غفلت کا لاپروائی کا اور ناہلی کا ثبوت دیا جب ایک جتھا جو ہے اور وہ پہلے بھی کئی دفعہ لڑائی جھگڑا اپنے ججوں کو وہ حراسان کر چکے ہیں اپنے وکیلوں کو باقی طبقات کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں وہ ایک شہرت ہے دوہزار ساتھ کے بعد یہ ایک مافیا کے شکل افجار کو کئی دفعہ ہو چکی ہے ججوں کے ساتھ بینچ نہیں بن رہا تو وہ بیٹھنے کے جگہ نہیں ہے ملتان جو تھا لہور ہائی کورڈ کا ملتان بینچ تھا وہاں ہائی کورڈ کے جج کے ساتھ زیادتی ہوئی سیشن ججوں کے ساتھ ہوا زخمی کیا گیا کرسی مار کر زخمی کیا گیا انظامیہ کے لوگوں کے ساتھ ہوا تو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے تھی کہ وہ جس طرف کا رخ کریں گے وہاں جا کے صرف باہر سے نعرے لگا کے واپس آ جائیں گے یہ انتہائی ناہلی کا ثبوت دیا گیا ہے کیا ایجنسیوں نے ہماری ایجنسیاں اب اتنی یعنی پنجاب پولیس کے بارے میں یہ تھا کہ اڑتی چڑی ہے کہ پرگن لیتے ہیں اور ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا سات دن پہلے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کیا ہونے والا ہے سنے سپیشل برانچ کی رپورٹ تھی جی کسی نے رپورٹ نہیں کی سپیشل برانچ کی رپورٹ تھی کہ یہ گھڑڑ ہو سکتی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے ان کو علم ہونا چاہیے تھا آخر یہ ساری کہیں پلیننگ ہوئی ہوگی کہیں نہ کوئی اجلاس ہوئے ہوں گے ان کو پہلے سے علم ہونا چاہیے تھے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے یعنی حفاظتی انظامات مکمل ہونے چاہیے تھے جہاں تک یہ وقلہ تنظیموں کا جو رویہ ہے وہ صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ساری وقلہ تنظیمیں بار اسوسیشنز ہیں بار کانسلز ہیں یہ شریع کے جرم ہیں یہ صرف یہ نہیں ہو رہا کہ چند غنو بدماشوں نے یہ کر دیا پورے پاکستان کی کوئی ایک بار اسوسیشن بتا رہے جس نے مخالفت کی ہو جس نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے کوئی چار پانچ وکیل ہیں ٹوٹل اس میں احمد وید صاحب ہیں اتزاز حسن صاحب ہیں اتزاز حسن صاحب تو مبارک بات کے مستقع سب سے پہلے بیان ان کا آیا ہے دو تین اور ہیں باقی تو سارے کے سارے وکیل ان غنو کی بدماشوں کی حمایت کر رہے ہیں اور اسی لیے آج ساٹھ وکلا کے لیسنس محتل کیے ہیں بار کونسل جو اسلامباد کی ہے اس نے کہ جی وہ تین ججوں کی جو حل برداری ہوتی اس میں وہ شریک کیوں ہوئے ہیں اور بائیکارڈ کا حصہ کیوں نہیں بنے اب یہ شرمندگی ہے یا یہ کہا جا رہا ہے آزم تارد صاحب میرے خلال پروگرام میں آئے ہیں تو اچھی باتیں ان سے پوچھیں وہ کہہ رہے تھے آج عدالت کے سامنے کہ جناب یہ لیسکو کے ملازمین تھے ان کو وردیاں پہنائے گی لیسکو کے ملازمین پکڑے گئے ہیں ہرطالیں آپ کر رہے ہیں بائیکارٹ آپ کر رہے ہیں کیس آپ لڑ رہے ہیں بھئی آپ لیسکو کے ملازمین کے وکیل ہیں یا وکیلوں کے وکیل ہیں آپ تو وکیلوں کے وکیل کے طور پر عدالت میں پیش ہوئے ہیں آپ لیسکو کے ملازمین کے حق میں تو نہیں آئے یا تو آپ کہیں کہ آپ لیسکو کے ملازمین کے وکیل ہیں مقدمہ آپ وکیلوں کا لڑ رہے ہیں حملہ کرنے والے لحسکو کے ملازمین تھے میں سمجھتا ہوں شرمندی کا لفظ بہت ہی چھوٹا لفظ ہے اس قدر بے حیائی اور ڈھٹائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس کیس میں ایک کمیونٹی کی طرف سے اگر دیکھیں اگر اسی طرح جتھے بننا شروع ہو جائیں یونگ ڈاکٹرز جو پچھلے دنوں کو کچھ کرتے رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے طلبہ تنظیموں کے نام پر جتھے ناکام اسی طرح ہوتی ہیں جب جتھے جو ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں اور قانون میرا خیال یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو وفاقی حکومت کو ڈاکٹرز صاحبہ کی بزر اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے اور جب تک سخت ترین سزائیں نہ دی جائیں قتل احمد کے مقدمات جو 302 کے درج ہوئے ہیں اور دہشتگردی ایت کے دیت ہوئے ہیں شاہد صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس حد تک میرا خیال یہ ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ یہ کیسے جو ہیں فوجی عدالتوں میں جانی چاہیے کسی بھی آرڈیننس کے ذریعے کسی بھی غیر معاملی اقدام کے ذریعے فوری طور پر فوجی عدالتیں بنائے جائیں یہ مقدمات فوری طور پر ایک ہفتے دس دن پندلہ دن میں فیصلہ ہونا چاہیے ان عدالتوں سے یہ دباؤ میں ہیں ان پر وکیلوں کی جو بارس ایسیشنز ہیں بارس آنسلز ہیں وکیل ارادری ہے یہ ساری ساری اکٹھی ہو کے دباؤ ڈالے گی اور ان کے بلاخر یہ صلح نامے پر مجبور ہوں گے اور حکومت بھی شاید کچھ نہ کر پائے تو میرا خیال ہے بہترین حال یہ ہے کہ فوجی عدالتیں کاش کہ وہ فوجی عدالتیں جو دوہزار پندلہ سولہ میں قائم ہوئی تھیں وہ آج ہوتیں تو میرا خیال ہے یہ کیس جاتا اور ٹیسٹ کیس ہے ریاست کے لیے ریاست نے اگر اس وقت سزا نہیں دی تو یہ جتھے بڑھیں گے اور ہمارے لیے مسائل بڑھ جائیں